سہبان میں آپ کی خدمت پہ یہاں پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ موقف رکھ سکوں کہ کل تیس نومبر کو جو پی ڈی ایم کا جلسہ قلعہ کنہ کاسم پارک پہ ہونے جا رہا ہے جسے اس عبرانی کرونا حکومت نے جو پہلے کہتا تھا کہ آپوزیشن تو کوئی جلسہ نہیں کر سکتی آپوزیشن کے پاس تو لوگوں کو کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے آپ جلسہ رکھیں میں آپ کو کنٹینر بھائیہ کروں گا بلکہ اس کے بعد وزراء کہتے تھے کہ آپ جلسہ رکھیں ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے وہاں پہ اور آج ان بے شرموں کا یہ حال ہے کہ ریاستی طاقت کا بے درگ استعمال کر کے جو ہے یہ ملتان کے جلسے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل وہاں پہ جو تشدد کیا گیا پی ڈی ایم کے رہنماوں اور کارکنوں کے اوپر ہمارے کارکنوں ہمارے سیکٹی انفرمیشن ساتھ کانجو ملک وکار ڈوگر اور اس کے علاوہ ستر کے قریب ستر کے قریب جو ہے بریسٹر حسن تارک ایڈوکیٹ ستر کے قریب ہمارے کارکنوں کو گریفتار کیا گیا ہے کاسم گلانی کو گریفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جس کی ہم پر زور پر زور مضمت کرتے ہیں اور میں یہ عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تم تین سال سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان سن لو اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں تم اب بھاگو تم اب بھاگو تم کرونا کے پیچھے چھپو تم بھاگو جتنا تمہارا دل کرتا ہے بھاگو عمران خان ہم اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تم ایسے بد وقت انسان ہو کہ تمہارے پاس انتقام اور نفرت کے سما کوئی چیز نہیں ہے تم نے سیاست کو دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے تم نے اس معاشرے سے جو رواداری کا کنچر تھا اسے تم نے ختم کر دیا ہے میں کمیشنر ملتان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سیول آفیسر بنو یہ عزت تمہیں ریاست نے دی ہے یہ عزت تمہیں اس قوم نے دی ہے یہ عزت تمہیں پاکستان نے دی ہے یہ عمران خان نے تمہیں عزت نہیں دی یہ طاقت تمہیں عمران خان حکومت نے نہیں دی تم سیول آفیسر بنو تم عمران خان کے غلام نہ بنو اور کل جو تم نے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں تم انہیں واقس لو ان تمام آرڈرز کو واقس لو اور قانون اور آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرو میں تمام آداروں سے اور پولیس کے آفیسر سے پولیس کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمران خان کے اندے انتقام اس کے تکبر اور اس کی نفرت کا حصہ نہ بنیں آپ اس قوم کا ساتھ دیں اب یہ قوم نے تہیہ کر لیا ہے یہ جو تین سال سے کہہ رہا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب پوری قوم مل کے عمران خان کو نہیں چھوڑے گا اور اور کل اور کل کل آپ سب نے اپنے اپنے گلی محلے سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے میں پورے پنجاب سے تمام مسلم لی کے حدیداروں سے تمام کارکنوں سے تمام ایم این اے ایم پی ایس ڈگٹ ہولڈر سے کہتا ہوں کہ وہ کل ملتان کا روح کریں کل جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ ملتان کا روح کریں ہماری لیڈر ہمارے قائد میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف بھی کل ملتان کا روح کر رہی ہے ملتان تجھیب لا رہی ہے اور وہ کنچیں گی یہاں پہ ہر قیمت پہ پہنچیں گی ہر قیمت پہ پہنچیں گی کوئی نہیں روک سکتا میاں محمد نواز شریف پاکستان موسیٰ مغنون ہم ہر قیمت کو دور کریں گے اور آپ نے بھی کل ہر گلی محلے سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے اور ہم نے جو قلعہ کنہ قاسم پارک ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں ہم نے اور کوئی بھی کوئی بھی جو اس قوم کا ہمدرد ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو سستی چینی ملے آٹا ملے مہگائی سے نجات ملے روزگار ملے انصاف ملے اور اس انتقام سے نجات ملے وہ کن اپنے گھر سے نکلے اور قلعہ کنہ قاسم پارک جو ہے وہ پہنچے انشاءاللہ تعالی ہم ہر قیمت پہ پہنچیں گے اور میں امولتان کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں آپ مجودہ حکومت کے غلام اور پٹھو بن کے جو ہے یہ کام نہ کریں اور جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے یہ آپ کے جو آرڈرز ہیں غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ان کو واپس لے اور یہ جلسہ ہوگا اور اب جب قوم نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ نہیں رکے گی دیکھیں یہ پرابیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی کرونا پھیل رہا ہے ان جلسوں سے مجھے یہ بتائیں کہ آج جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا ہے لوئر دیر میں وہاں پہ کرونا نہیں پھیل رہا آج گروہ نانک ننکانہ صاحب میں جو ہے ان کی مذہبی رسومات ہو رہی ہیں انڈور ہو رہی ہیں کل بھی ہوئی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں کل بھی ہوگی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں وہاں پہ کیوں کرونا نہیں پھیل رہا رات اسد عمر نے سکھر میں سکھر میں جو اس نے آئی ایس ایف کا جو اجتماع کیا ہے وہاں پہ کرونا کیوں نہیں پھیل رہا کرونا ہمیں نہیں روک سکتا اور کرونا نائنٹین جو ہے اس کرونا حکومت کو بچا نہیں سکتی یہ کرونا حکومت جو ہے یہ کرونا نائنٹین کے پیچھے چھپ رہی ہے ہم نے اس کو نہیں چھپ رہی دینا ہے کل آپ نے پورے عظم کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ نکلنا ہے اور ہم نے کل کلا کنا کاسم پارک میں پہنچ کے وہاں پہ جلسہ کرنا ہے اور اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور آپ سب دوستوں نے اپنے اپنے ہر گلی سے اور ہر محلے سے جو ہے وہ لوگ نکلیں اور پورے پنجاب سے پورے پنجاب سے بالخصوص اور پورے پاکستان سے بالخصوص میں یہ کہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام مہدداروں سے تمام کارکنوں سے تمام ایم این ای ایم پی ای سیگرٹ ہونڈر سے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کل ملتان کا رخ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ کلا کنا کنا کاسم پار جو ہے وہ پہنچ کے اب انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ کریں گے بہت بیربانی اطلاع بہت 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 چلا مسلم ikزی دست بہت 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 رو Martی